موسیقی پیٹے فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ فوٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے لائٹ فوٹو کا مطلب یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہم بچپن سے کھیسے آ رہے ہیں کلیر فوٹو مین لائٹ سینثیسز مین پریپریشن کسی چیز کا بنانا کیا مطلب کہ روشنی کی موجودگی میں کسی چیز کی تیاری ہے روشنی کی موجودگی میں کسی چیز کی تیاری ہے فوٹو سینثیسز ان دا پریزنس آف لائٹ روشنی کی موجودگی میں کسی چیز کی تیاری کیا کہلاتی ہے فوٹو سینثیسز کہلاتی ہے اس کی پروپر ڈیفنیشن دیکھیں تو ہم اس کی دیفنیشن میں یہی بات لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں فوٹو سینثیسز سینثیس آف گلوکوز کس چیز کی سینثیسز ہے سینثیس آف گلوکوز گلوکوز کی سینثیسز ہے کہاں سے from carbon dioxide and water carbon dioxide and water اصل میں carbon dioxide and water یہ راہ material ہیں یہ کیا ہے خام مال جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ راہ material ہے photosynthesis بنانے کے لیے یہ کیا ہے راہ material ہے پتے تو photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of in the presence of sunlight یا light کہ لو ٹھیک ہے in the presence of sunlight and chlorophyll and chlorophyll and oxygen is released as a by-product oxygen is as b y by-product b i by-product نہیں b i ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا 2 اب ذرا دیکھنا اس کی definition کو وہ کہتا ہے کہ light کی موجودگی میں in the presence of sunlight we are making glucose we are making glucose glucose کا بنانا کس کی موجودگی میں کیا کہلاتا ہے the synthesis of glucose from یا in the presence of sunlight is called لیکن proper definition کیا کہیں گے ہم کہیں گے glucose کو بنانا ہے کس کی سیز کو use کر کے بیٹا یہ دونوں carbon dioxide اور water یہ in organic ہیں یہ کیا ہیں in organic ہیں ٹھیک ہے carbon dioxide بھی in organic molecule ہے water بھی اور glucose کون سا molecule ہے glucose organic molecule ہے glucose اس کا مطلب photosynthesis جب ہم کروا رہے ہیں اس میں ہم in organic سے کیا بنوا رہے ہیں organic ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ carbon dioxide اور water کے molecule چھوٹے ہیں یا glucose کا molecule چھوٹے ہیں میں یہاں پہ glucose کا formula لکھ دیتا ہوں c6 h12 o6 بتاؤ کون سا molecule چھوٹا ہے carbon dioxide کا چھوٹا ہے water کا یا glucose کا carbon dioxide اور water کے molecule چھوٹے ہیں جو glucose بنتا ہے اس کا molecule کیا ہے بڑا ہے تو photosynthesis ایک ایسا process ہے جس میں بڑے molecule کی تیاری ہو رہی ہے یا بڑے molecule کو توڑا جا رہا ہے بڑے molecule کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ نے metabolism میں two types پڑی تھیں چپٹر نمبر 6 میں آپ نے پڑا تھا ایک anabolism اور ایک ketabolism anabolism وہ ہوتے جس میں larger molecules کی synthesis ہو larger molecules کی اور ketabolism وہ ہوتی ہے جس میں larger molecules کی breakdown ہو تو بڑے ہمارے پاس photosynthesis اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ photosynthesis is an anabolic process photosynthesis is an anabolic کیونکہ اس میں anabolism ہو رہی ہوتی ہے کیا ہو رہی ہوتی ہے anabolism ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے catabolism کا مطلب large molecule چھوٹے anabolism کا مطلب بڑا molecule بنے تو ہم photosynthesis کے بارے میں ایک اور بات بھی کیا کرتے ہیں کہ photosynthesis is an anabolic process کیا سا process ہے کیوں کیونکہ اس میں glukose کی کیا ہو رہی ہے سینثیسز ہو رہی ہے بریک ڈاؤن نہیں ہو رہی کیا ہو رہی ہے سینثیسز اس کی اب ہم ایکویشن لکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو سی او ٹو ملائیں گے ہم پلس ساتھ میں کیا ملائیں گے وارٹر ملائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کس کی موجودگی میں ایک تو سن لائٹ دیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے اور دوسرا ہم اس کو کلورو فل دیں گے کیا دیں گے آپ نے چپٹر نمبر فور میں پڑھا تھا کلورو فل کیا ہوتا ہے شاباش کلورو فل is a green pigment کلورو فل is a green pigment اور وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا نیسیسری فور فوٹو سینثیسز اور کل آپ انشاءاللہ پڑھو گے کہ پیگمنٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پیگمنٹ کیوں کہتے ہیں یہ ہمارے کس کام آتا ہے کلیئر تو کاربنڈ آئیکسائیڈ اور وارٹر کو ملائیں گے ہم تو یہاں پہ کیا بنا لیں گے سی سکس ایچ ٹویلو او سکس پلس اب ذرا آپ کی بک کی اکارڈنگ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سکس سی او ٹو پلس ٹویلو ایچ ٹو او ہم نے گلوکوز بنا لیا سکس او ٹو بنا دیے ساتھ میں پلس سکس ایچ ٹو او بنا دیے ٹھیک ہے سم ٹائم جو فوٹو سینثیسز کی ایکویشن ہوتی ہے نا یہاں پہ جو وارٹر کے مولیکیول ہیں وہ چھے ہی لیے جاتے ہیں کیونکہ ٹوٹل ہم نے بارہ لیے یہاں چھے ہم نے پھر بنا دیے تو جب ہم یہاں پہ لیں گے ہی چھے تو پھر یہ والے چھے پر اوڈیوس نہیں کرتے سم ٹائم فوٹو سینثیسز کی ایکویشن صرف اتنے لکھی جاتی ہے سکس سی او ٹو پلس سکس ایچ ٹو او گلوکوز یہ کس کا فارمولہ ہے گلوکوز کا فارمولہ ہے ساتھ میں کیا بن گئی آکسیجن بن گئی ساتھ میں کیا بن گئی آکسیجن بن گئی کارمن ڈائی اکسائیڈ کو استعمال کروایا اور کون سی گیس بنوائی ہے ساتھ میں ساتھ میں وارٹر بھی بن گیا ساتھ میں وارٹر بھی بن گیا وارٹر تو پھر اگین یوز ہو جائے گا فوٹو سینثیسز کا پروسس ہو رہا ہے اب ذرا ڈیفینیشن پہ غور کرو ہمارا مین مقصد گلوکوز بنانا تھا یا آکسیجن بنانا تھا گلوکوز ہم گلوکوز بنانے چلے تھے ساتھ میں فالتو اکسیجن بن گئی خام خام میں اکسیجن بن گئی ٹھیک ہے جس کی پودے کو ضرورت نہیں تھی اس وقت تو ہم کہتے ہیں گلوکوز کی سینثیسز ہے کہاں سے سی او ٹو کارمن ڈائی اکسائیڈنڈ وارٹر سن لائٹ سورج کی موجودگی میں اور کلوروفیل اور کلوروفیل کی موجودگی میں ٹھیک ہے خالی یہ تین چیزیں تو پھر بھی فوٹو سینثیسز نہیں ہوگی کیونکہ سن لائٹ کو ابزورب کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کون ہوگی کیونکہ لائٹ انرجی ہے لائٹ انرجی کو ہم کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرنا جا رہے ہیں ہم پوٹنشل انرجی میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کلوروفیل بہت اہم رول پلے کرے گا یہ اپنے الیکٹرونز دے گا یہ اپنے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا وٹ اس دا مین سورس آف انرجی کیریئر الیکٹرونز دا مین سورس آف انرجی کیریئر یہ لائٹ انرجی الیکٹرون لے کے وہ پھر چلے جائیں گے گلوکوز کے پاس کی ہم انرجی لے کے آئیں لہٰذا اس لائٹ انرجی سے ہم نے انرجی لیا تو یہ کیمیکل انرجی میں پوٹنشل انرجی کی فارم میں وانڈز بنا کے سٹور کرلو ٹھیک ہے چلے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میں ایکسیجن ایز ریلیز ایز ای بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ کہتے ہیں جو ساتھ میں فالتو چیز بن گئی ہم بنانے گلوکوز چلے تھے ساتھ میں فالتو کیا بن گئی تو اکسیجن فوٹو سینٹسیز کا بائی پروڈکٹ ہے فوٹو سینٹسیز کا بائی پروڈکٹ ہے سائیڈ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو فوٹو سینٹسیز اینابولیک پروسس ہے یا کیٹابولیک پروسس ہے اینابولیک پروسس ہے آپ سے اگر شارٹ کیسن میں پوچھ لیا جائے کہ فوٹو سینٹیسز کی ڈیفائن لکھو تو آپ نے بیٹے فوٹو سینٹیسز کی ڈیفائن پلس ایکویشن لازمی لکھنی ہے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور ذرا دیکھو اس سے جو نیکس ٹاپک ہوگا ہمارا اس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹیک آف کاربن ڈائی اکسائیڈ اینڈ وارٹر کے پودے کو کیونکہ ہمیں پتا ہے گرین پیگمنٹ جو کلورو فیل ہے وہ پلانٹس کے پاس ہوتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے گرین الاpture وغیرہ یا فوٹو سینٹیسر جاندار ہوتے ہیں جو فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں آٹو ٹروف ہوتے ہیں ان کے پاس کلورو فیل ہوتا ہے یا کچھ کلورو فیل جیسے پیگمنٹس ہوتے ہیں جو روشنی کو ابزورب کر کے فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں تو ان کو کس کے چیز کی ضرورت ہوتی ہے کاربنہ ایکسائیڈ اور waster کی تو ہم کہیں گے کاربنہ ایکسائیڈ اور waster کا انٹیک کیسے ہے پودہ کاربنہ ایکسائیڈ کہاں سے لے گا وارٹر کہاں سے لے گا light کہاں سے لے گا chlorophyll کہاں سے آئے گا یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے کہ plant کہاں سے لے گا اور پھر لینے کے بعد ہم دیکھیں گے کیسے یہ reaction ہوگا mechanism دیکھیں گے ٹھیک ہے اور mechanism ہی main چیز ہوتی ہے اسی طرح آپ ریسپریشن پڑھو گے تو اس کا بھی میکنیزم ہم دیکھیں گے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 120 فوتو سینثیز is the synthesis of glucose سینثیز of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct فوتو سینثیز is an anabolic process کیسا ہے ان اولیکم اس نے بریکن میں لکھا ہے building process اس میں ہم بنا رہے ہیں and is an important component of bioenergetics in living system ہماری جتنی بھی فوڈ ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ کس پروسس سے لی جاتی ہے اگر فوٹو سنتیسز نہ ہو تو پلانٹ کیا نہیں بنائے گا جب وہ فوڈ یا گلوکوز نہیں بنائے گا تو پھر ہمیں بھی گلوکوز کیونکہ ہم اپنا گلوکوز خود یا جتنے بھی کنزیومر ہیٹرو ٹرافز ہیں وہ اپنی فوڈ خود نہیں بناتے وہ تو بنے بنائی فوڈ لیتے ہیں پلانٹ سے کہتا ہے ساری کی ساری زندگی اسی رییکشن پہ منحصر ہے اگر یہ رییکشن نہ ہو تو نہ پلانٹ سے اپنی فوڈ بنائیں گے نہ باقی جانداروں کو ان کی فوڈ ملے گی اور جب فوڈ نہیں ملے گی تو لائف ایگزسٹ نہیں کرے گی ملے گا ترے جاتی ہے بہت سے گزید شر میرین کے ساتھ پلانٹ سے ہی ہے دل sommان پروڈیست پروڈیست جن میں کون آتی ہے گرین الگرین کا نام سونا moss گرین کو گرین کیوں کہیں گے اس میں بیگمنٹ ہی ہوگا کلورو فیل بیگمنٹ ہوگا اس کا کلر گرین ہوگا سم بیکٹیریا کون سے بیکٹیریا تھے سیانو بیکٹیریا ان کو بلو گرین الگی کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بھی بلو گرین بلو گرین کیونکہ ان میں بلو پگمنٹ ہوتا ہے یا گرین پگمنٹ ہوتا ہے اس لیے وہ الگی کہہ رہے ہیں وہ بیکٹیریا وہ بھی فوتو سینٹسز کرتے ہیں سمپل جنرل ایکویشن فر فوتو سینٹسز ایز ایز فالوز سکس سی ایو ٹو پلس ٹو ایچ ٹو او پلس لائٹ انرجی سائن آف ایرو کے اوپر انہوں نے کلورو فل لکھ دیا سکس سی سکس ایچ ٹو ایچ ٹو او سکس یہ گلوکوز ہے پلس سکس او ٹو یہ اکسیجن بائی پروڈکٹ والی پلس سکس ایچ ٹو او یہ وارٹر ساتھ میں پروڈیوس ہوگا یہ وہی یہاں پہ بارہ وارٹر کے مولیکل یوز ہوں گے لیکن انڈ میں چھ دوبارہ بن جائیں گے تو نیٹ یوز کتنے ہوئے صرف سکس یوز ہوئے بٹے یہ آپ کے پاس فوتو سینٹسز کا شورٹ کسٹن کمپلیٹ ہو گیا اس ہول ٹوپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ